کیبینٹ میٹنگ میں ٹڈیو پر دسکشن اس کا مہتوہ زارہ سمجھائی اس کا امپورٹن سمجھائی ہے بھارت کے لوگ کو ماریا جی جب کیبینٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں نا منتری منڈل بیٹھتی ہے تو کیسے بات کرتے ہیں ٹڈیو کو لے کر زرہ بھارت کے لوگ کو سمجھائیے کیسے بات کون شروعات کرتا ہے منتری بولتا ہے یا پردھان منتری بولتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے زرہ سمجھائیے ہمیں ہم نے کبھی سنا نہیں ہے اس کے بارے میں بولیے ماریہ جی بہت انٹرسٹ ہے بھارت میں بہت انٹرسٹ ہے ماریہ جی میں سمجھ سکتی ہوں بھارت میں بہت انٹرسٹ چل گیا اس بات پر میں سمجھ سکتی ہوں وہ آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی تھی آپ بولیے ضرور بولیے جی جی آپ ہو گئی ویڈیو آ رہی ہے میری جی آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل آواز آ رہی ہے بولیے نا بولیے 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 میں آپ کو پوچھ رہا تھا ماریہ جی آپ نے بولا کہ ایک منٹ آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کہہ رہی ہے کہ جو ٹڈی آئی تھی افریقہ سے وہ پاکستان بھیجی گئی تھی تاکہ آپ کی جو بگڑتی ہوئی حالات ہے جو آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ٹڈیو کو بھیجاتا ہے یہ آپ نے کہا کہ بھارت میں ٹڈیو آتی ہے تو ان کو جلا دیتے ہیں فیک دیتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے ٹڈیو کا استعمال کیا یہ سوچ پہلے کس کے پاس آئی کی ٹڈیو کو اس طرح سے استعمال کرنا چی کیا عبران خان کے پاس یہ سوچ آئی کیا باجوہ کے پاس آئی کس نے اس بات کو انونٹ کیا ہم تو آپ کو بتانے کیلئے تیار ہے میری بات سنیے ہم تو آپ کو بھی بتانے کیلئے تیار ہیں میں نے جو پچھلے ہفتے یہ دیکھئے یہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے نا دیکھ ماریا جی یہ جو ٹڈیوں کو مرگیوں کو کھلانا چاہیے ٹڈی ٹڈیوں کو مرگیوں کو کھلانا چاہیے یہ سوچ کس کے پاس ہے یہ بہت ڈیپ سوچ ہے یہ آئیڈیا کس کو آیا تھا ٹڈیوں کو لے کر مرگیوں کو کھلائی آپ میری پیٹک لیں لے لیجیے آپ ایسا چیزی ان ٹڈیوں کے استعمال میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں بیسے بھی چلے بھارت میں تو لوگ نہیں کھاتے ہوں گے مگر آج کل آپ اس کی کچھے سی دیکھ بنا کے چائنہ والوں کو تبریش سکتے ہیں نہیں ہم ٹڈیا نہیں کھاتے مگر دیکھیں یہ غلط غلط نہیں مگر کمر چیما کو جب میں نے کہا یہ چائنہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کرنے ماریا جی آپ کی ویڈیو کو گیم پلان دھوڑا سا بڑا ہے غلط غلط ضمن کی بڑا ہے کیبینٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے کیبینٹ میں ڈسکشن ہوڑا ہے ٹڈیو کو تڈیو کو یوز کیسے کریں سوچئے پاکستان کی حالت سارے منٹری منڈل کے لوگ بیٹھے ہوئے پردان منٹری بیٹھا ہوا ہے دسکشن چل رہی کی ٹڈیو کا بزنس کیسا کیا کہننے کو باقی کیا رہا ہے یہ اٹیک ایران پہ بھی ہوا ہے یہ اٹیک پاکستان میں بھی ہوا فکر صاحب اٹیک تو یہاں پہ بھی دیکھیں انڈیا میں بھی ہوا تھا پر ایسا نہیں ہماری ہاں یہ نہیں ہوا گذب ہے گذب ہے گذب ہے فکار گذب ہے گذب دوستو گذب ٹڈیو کی پاکستان کی بزنس آپ پوچھئے میرا ایک سوال ہے یہ پندرہ روپے کا ریٹ کس نے تیہ کر رہا ہے آپ پوچھئے ماریا اقبال ترانہ ہے یہ پندرہ روپے کا ریٹ کہاں سے یہ لوجک کیا ہے سر یا تو پاکستان کو پہلے پتا تھا پہلے بارہ روپے کا ریٹ تھا بڑھا کے پندرہ کر دیا یہ کس نے ڈسائیڈ کر رہا کہ پندرہ روپے کی ٹڈیاں بکھیں گی this i have not understood sir اور انڈیا میں بھی آئی ہیں فکر صاحب انڈیا میں بھی آئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں نہیں آئی ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ بودھی میں ساری کیابنیٹ کو بلایا یہاں پہ عمیت شاہ جی بیٹھے ہیں راجنا سنگی بیٹھے ہیں پاکستان سرکار کا جھگاڑ پاکستانی سرکار نے اس سے کمانے کا نیا جھگاڑ کھوچ لیا ہے سرکار نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹڈیاں کو پکڑ کر انہیں سوپے جس کا استعمال مرگیوں کے دانوں کے روپ میں کیا جائے گا پورے پاک میں لاغو ہوگی ٹڈیاں کو پکڑنے کی یوجنا پردانونتری عمران خان نے کہا کہ وہ ٹڈیاں کو پکڑنے کے لیے ایک پائلٹ پری یوجنا کا دیش بھر میں وستار کرنا چاہتے ہیں اس میں کسانوں کو ٹڈیاں کے بدلے پیسے دیے جائیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس یوجنا سے دیش کے کچھ سب سے گریب حصوں میں کسانوں کو بہت ادھیک آمدنی ہوگی پکڑے گئے ٹڈیاں سے پولٹری فارم کے لیے پروٹین یفتچارہ بنایا جائے گا پاکستان کی سوچنا منتری شبلی فراز نے کہا کہ انہوں نے کھانے کی سنکٹ سے جھوچ رہی آبادی کو ٹڈیاں کو پکڑ کر بیچنے کی یوجنا کو لاغو کیا اس یوجنا کو پہلے پائلٹ پروزیکٹ کے طور پر پنجاب پرانت میں اوکرا میں لاغو کیا گیا جہاں کسانوں کو بیس روپے پتی کلو کا بھکتان کیا گیا پاکستان کو ان ٹڈیاں سے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ ان کے حملوں سے پوروی افریقہ اور دکشن ایشیا کے کئی دیشوں میں ہزاروں ہکٹر فصلے برباد ہوئی ہے سنیوکت راشنے چیتاب نے دی ہے کہ ٹڈیاں کا نیا دل ایران اور پچھیم افریقہ میں اس تید دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے کیوں ہوتا ہے ٹڈیاں کا حملہ ٹڈیاں دل اومان کے ریگستان میں بھاری بارش کے بعد تیار ہوتے ہیں ہند مہا ساغر میں بھی سائیکلون آنے سے ریگستان میں بارش ہونے لگی ہے اس وجہ سے بھی ٹڈیاں پیدا ہوتی ہے بھارت میں اپریل مہنے کے بیچ ٹڈیاں نے راجستان میں انٹری کی تھی تب سے وہ پنجاب، ہریانہ، مدھیپردیش اور مہاراشرہ تک فیل چکی ہے تیزی سے بڑھ رہی ان کی عبادی ریگستان ٹڈیاں تین سے پاچ مہنے تک زندہ رہتی ہے یہاں تھوڑی گلی مٹی میں انڈے دینا پسند کرتی ہے اچھی خاصی بارش ہونے کے بعد ٹڈیاں بڑی تیجی سے پرجنان کرتی ہے ایک میٹر زمین پر ہزار انڈے تک بچھا دیے جاتے ہیں انڈوں سے باہر نکلنے کے بعد ٹڈیاں پاس پاس کی فصل چٹ کرتی ہے پھر کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے ایک انمان ہے جون تک ٹڈیاں کی عبادی پاسٹو گناہ بڑھ جائے گی کئی دیش میں ٹڈیاں سے بنتے ہیں وینجن سال دوہزار تیرہ جب اسرائیل میں ٹڈیاں نے حملہ کیا تو لوگوں نے انہیں کھانا شروع کر دیا شیف انہیں ڈی فرائے کر کے پروشتے کمبوڈیا میں ٹڈڈی کے بھیتر مونگ فلی کا دانہ بھر کر بھونا جاتا ہے پھر کھاتے ہیں یوگانڈا میں پر اور پیر نکال کر فرائے کرتے ہیں کٹے پیاز اور مسالوں کے ساتھ پکاتے ہیں فلیپینز میں اسے سویا ساس کے ساتھ کھاتے ہیں موسیقی